اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزمان سید آبش حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس جو ناظرین بارش کا سسٹم جو ہے وہ پورے پاکستان کو متعصد کر رہا ہے لیکن اگر میں بات کروں آپی لہور کی تو لہور کے اندر چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مطلب 357 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے گھروں تک میں بانی آگیا ہے بڑا نظام خراب ہوا ہے لیکن اگر میں بات کروں ہوں انفرسٹرکچر کی تو وہاں کا انفرسٹرکچر بہتر ہے پنیس وقت کراچی سے میں اس وقت کراچی میں موجود ہوں اور کراچی کے علاقے لیپا چھوڑنگی میں موجود ہوں میرے کب میں دیکھ سکتے ہوں گے آپ ایک بڑا سا گڑا ہوا ہے اور جس کو مشکلات سے یہاں پر جو گاڑیاں بھی جاری ہیں فیملیز بھی جاری ہیں بائکس بھی جاری ہیں بڑا نظام بڑا خطرناک ہوا ہے اگر میں کراچی کی بات کروں تو اگر یہاں کراچی میں بارش ہوتی ہے وہاں پر تو لوگ ہے لہور نے سہہ لیا لیکن کراچی کی تو اگر آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے اور پھر پانی زیادہ آتا ہے تو پھر پورا شہر جو ہے وہ ایک طلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے حکومتی آرکان کی جانت سے پڑے پڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا بارش سے پہلے جو ہے وہ خونتن ترزامات کر لی ہے ہم نے نالے سفائی کر دی ہے یہ حال جو ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو یہ ٹائم یہ حال ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی کراچی کے اندر آپ کو ایسے بہت ساری لاکھوں کو وزیٹ کروانے والے ہیں بارش سے پہلے کی کیا حال تھا جب تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی ہے ابھی آگے جو سپیلز آ رہے ہیں جو مہیک میں ہوت سمیں آپ دھتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو بارش کراچی میں ایکسپیکٹ کی جارہی ہے وہ کیا ہوگی اس کے بعد کیا کراچی کا حال ہوگا یہ تو ہم بہت میں دیکھیں گے لیکن پہلے کیا حال ہے بھائی درہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں یہ جو حال نظر آ رہے ہیں کب سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریباً چار تین چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی مزید اور بارشیں بھی اور ہوں گی بارش ہونے والے ہیں ابھی یہ تو بارش ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے ترہی پانی کھڑا رہتا ہے ہر وقت اب میں نے دیکھا ہے فیملی کی بیٹھوں تھی وہ بھی بڑے پسکل سے یہاں سے گئی ہیں بھی جو باڑی کی طرف پائیں گے کسی ایک کو پریشانی نہیں ہے سب کو پریشانی ہے یہاں پر سب کو پریشانی کو پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے آپ پیچھے والی سائٹ پر چلے جائیں گے اس سے زیادہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے اندر تو پورے اگر میں کراچی کے اندر بھی گھوم لوں پورے میرے خال سے اب یہ نظام ملے گا ابھی تو بارش ہونے والی ہیں بڑے بڑے داوے کیے جائے ہیں بڑے بڑے داوے کیے جائے ہیں ہمارے میرے کراچی بھی بڑے پولے سارے کلین گروہ دیا اور یہ سب کچھ ہو گیا کچھ نہیں ہوگا وہ صرف بولتے ہیں ایک ایسیمپل ہے مو کے پائر ایک ہوتے ہیں مو کے پائر ایک ہوتے ہیں مو کے پائر کراچی کو یہ کون سا سیٹی آف لائٹ ہے آپ مجھے دکھا تو ابھی آپ کے سامنے ادھر لیڈیز گری ہیں ابھی آپ گاریاں دیکھ لیں وہ بونٹ ٹوٹ رہے ہیں گاڑیوں کے وہ دیں گے گاڑی کتنا نیچے گر رہی ہے کسی کو کوئی حبود ہی نہیں ہے مطلب سب اپنے کام سے ڈھاک رکھیں اور کچھ رہیں کراچی کو کچھ رہے ہیں کوئی کام کرنے والا ہے وہ بہت اچھا ہے یہ باریس ہو گیا پر پر پرپ آنی وانی آیا لیکن اگر وہ باریس یہاں ہو جاتی ہے یہ تو گاڑ گاڑ کھتم ہو جائے آپ یہاں پر صرف 2 گھنٹے کی باریس ہونے دیں کنٹینیو یہ گاڑ کھتم کراچی پر گاڑ گیا لگا ایسا ہی رہا ہے ہمارا فل ہوا ہے خدا نے کہتا کہ اگر 3-4 گھنٹے کی بارش ہو گئی ہمارا فل ہوا ہے عوام کو پانی دے نہیں رہے وہاں پہ پانی پڑا ہوا ہے شوٹی موٹی عبادی تو نہیں ہے یہ کتنی 6-7 کروڑ کی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور یہ حال ہے اور تم میرے خیال سے لوڑ کے اندر جتنا اگر میں بات کروں جس طریقے کا ہمارا بنا دیا گیا اور ڈیویلیپمنٹ کر دی گئی ہے ہمارا لیاکتہ بار ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر یہ حال ہوا ہے یہ بہت شکریہ آپ نے جس طریقے سے دیکھا آپ کے سامنے بھی دیکھیا یہاں پر جس طریقے سے ایک فیملی آ رہی تھی بائک کے اوپر ہے اور وہ گری یہاں سے بائک گری ان کی ہے اور یہاں پر آپ یہ حال دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ابھی کا حال نہیں ہے اگر میں اب آبوتا ہوں میں اس وقت کہاں گھڑا ہوں آپ کو دوبارہ ایک دوا بتاتا چلوں کہ میں نیپا چورنگی سے جو بریج اتر رہا ہے میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں بہت خطرناک کنڈیشن ہے بہت بری کنڈیشن ہوئی بھی لوگ یہاں سے آتا رہے ہیں لیکن اپنی مدد آت کے تحت جا رہے ہیں یہاں پر اگر آپ ایک مگاہت وارنوٹ کروانا چاہوں کہ یہاں پہ کچھ حاملہ ہاتون بھی ہوتی ہوں گی زہر سی بات ہے اگر کوئی لوگ بندہ آ رہا ہے کسی بات نہ نہیں ہے جو بائکس کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے گزریں گے آپ یہاں حال دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک حال ہوا ہے پوری طریقے سے لازمی گرنا ہی گرنا ہے گاڑیوں کو الگ بمپر ٹوٹ رہے ہیں نقصانات الگ ہو رہے ہیں لیکن بھائی سوتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کراچھی کا موسیقا 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 بھائی سلام علیکم بھائی کیا ہال ہے خریر سے ہیں بھائی 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 باریش تھوڑی بہت ہوئی ہے اور نیزام تو ماشاء اللہ ایسا ہوا نہیں ہے گاراج شوا بھائی 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 بھائیہ بھائی 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 نیزام کوئی بھائی ہر بارش دو گھنے گرتی ہے یہاں سے پوری پیچھے پیچھے اسپطال ہے بڑا اسپطال ہے کوئی انتظام نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ مین مارکٹ ہے ہم اپنی سہولت کرتے ہیں گٹر کھول لیتے ہیں کچھ کروا لیتے ہیں خود پیسے لیتے ہیں کوئی نہیں آتا کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا جاڑو والا آتا وہ بھی پیسے لیتے ہیں بھائی جو جاڑو لگا نہیں آتا وہ بھی پیسے لیتے ہیں جب تک متحدہ تھی کام ہوتا تھا اس کے بعد کوئی کام کرنے باہتا ہے بلکل ہوا ہے روڈ پوری یہاں پہ ہیتی تھی شیشہ شیشہ روڈ تا اس کے بعد سے بیلڈنگ والوں نے کچھ بگاڑا تھے سب اپنا پورا خود کرتے ہیں سب پورا خود کرتے ہیں بیلڈنگ میں ملوہ روڈ پہ کرتے ہیں کھڑے تھوڑے اوپا روڈ پہ ملوہ دارے ہیں یہ ہر بارش کا ہے اب بھائی آنے والے وقت ہو کہ اندر تو ایک سبیل آ کر آتا ہے بڑا سبیل آ جاتا ہے بارش کا اللہ نہ کرے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے آئے ہم ان ممالک میں سے نہیں ہی جو بارش روڈ پہ کرو کے انجوائے کر رہے ہیں اللہ تعالی کی تو رحمت ہوتی ہے لیکن مرے خاطر حکمران جو ہے وہ سحمت پڑ پڑھ 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 جاتی ہے رحمت کی چار بندے ہوتی ہے جو زحمت یہاں پہ حفظ رہتی ہے وہ تو حکمران کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی دیتا ہے پھر بارش نہیں ہوگی بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا پانی آئے گا پانی آئے گا جو بولتے ہیں پانی آئے گا وہ نہیں آتے وہ نہیں آتے وہ بہت لینے آتے ہیں مگر پانی کے ٹائم میں بھی نہیں آتے پانی نکالنے نہیں آتے پانی نکالنے بھی نہیں کوئی آرت ہو آپ کیا کہنا یہاں پر یہ حال ہوگی آپ کے سامنے ہیں میں کیچڑ کے اندر فیمکلوں کے بھی جاری ہوتی ہیں بائک کے اوپر زیادہ سفر کر رہے ہیں میں نے دیکھ رہا ہوں بلکل آپ نماز کا ٹائم میں آپ کھوڑا آگے جاؤں مجھے تک ہونے پر سب کے پانچے اوپر ہوں گے کوئی بھی کھوڑا ہے کوئی بھی کھوڑا ہے یہاں پر کوئی آیا ہے ہکسرے سے آتے ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں آیا ہوئی کوئی بھی نہیں آیا ہوئی آج تک کوئی جھاکنے نہیں آیا یہ حال ہوا ہے کراچی کوئی پوچھنے والا ہے کوئی کچھ پوچھنے والا ہے آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہاں پر لوگوں کی بات کری ہے روڈز کا تو روڈز ہے لیکن گلیوں کا کیا حال ہوا ہے اس کے پیچھے اب یہ اکب میں دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ کارڈی ہسپیٹل اور یہاں پر مارکیٹ ہے اس کے بیک سائٹ کے اوپر مارکیٹس کا کیا حال ہوا ہے روڈز کا تو حال تھائی لیکن مارکیٹس کا کیا حال ہوا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بری حالت ہے لوگ یہاں پر جس طریقے سے اپنی بائیس کے لے کر آ رہے ہیں اپنی گھاڑیوں کو اندر آ رہے ہوتے ہیں جو حال یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ تو میرے خیال سے کس سے ڈیکی چھپی بات نہیں ہے اور پر بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کہاں ہیں بھائی بلدیاتی نمائندے کہاں ہے میرے صاحب اور بہت سارے وہ لوگ جو کراچی کو اپنا کہتے ہیں وہ کہاں ہیں میرے خیال سے بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے تھے کہ ہم نے کراچی صاحب کر دیا روڈز صاحب کر دیا اگر میں نے خیال سے مین روڈز ہلکی بلکی صاحب کر دیتے ہوں گے لیکن پیچھے جو گلیوں کا حال ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے موہ چڑھا رہے ہیں آپ کو ٹوٹے پوٹی سڑکیں اور میں آپ کو گٹر بھی کھلے دکھاؤں گا یہاں پر ایسی بات نہیں ہے ہم آپ کو براچی کے نظام دکھاتا ہوں کہ چل گیا رہا ہے اور بولا کیا جاتا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے لیکن ہم سچ دکھائیں گے آپ کو ہماری جس سجو یہی ہے کہ سچ آپ کو دکھا سکے ہم آپ کو آگے ابھی اور بھی لوگوں سے دارہ بات کراتے ہیں چلیں مات سکتے ہیں جی تو ناظرین اکرام آٹ سے بھی لوگ لوگ موجود ہیں ان سے بھی تر بات کرنے سے جو حال ہوا ہے کیا مسئلہ کونس کا ذمہ دار اس کا چیزہ تھا ذمہ دار تو سارے ہی ہیں نظام ہی تھی سکتا رہے گا نظام سا ہی نہیں ہونے والا اگر نظام سے یہ ہوتا ہے تو کراچی کہاں سے کہاں ہوتا ہے حالانکہ سب سے ادھا ٹیکس دیتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور جو قریب ہے وہ تو قریب تر ہو رہا ہے آج بیچلی کا بل، گیس کا بل اور تفائی کا ٹیکس ہاں سب ٹیکس دے رہے ہیں اور جو قریب ہے بلکل یعنی کہ کمانے کے قابل نہیں ہے اس کو تو یہ سمجھ لو گریب ہی نے مارا جی اگر یہ تو تھوڑی بہت بارش سے یہ حال ابھی جو آنے والے وقتوں میں اللہ نے کہا ہے اللہ کہتا ہے بارش بھی ضروری ہے بارش بھی ہو لیکن یہ ہاں کے حکومت جو رمانے کے نمائندے ہیں انہوں نے یہاں پر میرے کال سے اس رحمت کو زحمت بنا دی ہے تو وہ زحمت سے کیسے چھٹا رہا حاصل ہے یا کوئی نہیں ہے یا کوئی پوچھنے آتا ہے کوئی دیکھنے آتا ہے کوئی نمائندے پوچھنے آ رہے ہیں یہاں پر تو والدیاش کے دیتے ہیں اگر کوئی آتا ہے تو لادنی راتے یہ حال نہیں ہوتا یہ حال نہیں ہوتا نماز پڑھ کے میں لکھلا ہوں اور میرے کپڑوں کے اوپر کیچڑ لکھتے ہیں بلکل میں نے دیکھتا ہے میں نماز کو بلاؤں کہتا ہوں گورنمنٹ چاہے کچھ بھی کرے کیونکہ مر کے اللہ کو جوابتے ہیں بے شک بے شک کسی انسان کو نہیں دے آخرت اور دنیا تاریخ دونوں الگ چیز ہیں لیکن آخرت کال لو صحیح ہے کیونکہ یہ دنیا داری ہی لے جائے گی بھائی بھارش چھوڑی سو ہی ہے اور حال یہ ہوا آگا ہے میں پانچ سال سے ہوں اس مارکیٹ میں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کیا کرتے دیکھو یہاں پہ اتنی گندگی بھارش کی پانی اور یہ تو ابھی آپ آ جائیں جو کل پانی تا پڑسوں تا جو یہاں پہ حالات ہیں اس وقت ہم یہ پوچھ رہے سندھ گورنمنٹ والوں سے ادارے سے تو کیا ہے یہاں پہ بلدی آتی نمائندے ہو گئے میر ہو گئے بلکل سندھ گورنمنٹ ہو گئی صحیح بولیں آپ مپ اے میں نے جو ہیں یہاں کے الیکشنوں کے ٹیم پہ تو بھائی یہاں پہ تو بڑی سسٹم ہوتی ہے اور الیکشنوں کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں گھریب ہوتے دکانداروں سے محلو والوں سے سنجھے تو یہاں کے یہ حالات ہیں گندگی پانی آپ دیکھ رہے آپ کے سامنے پوری گلی اور یہ کہ یہاں کوئی سسٹم ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی نہیں پوچھے گا یہ بھائی انکل کچھ چاہ رہے ہیں کیا حال ہے خیریت سے ہے سر بڑا روڈ جو ہے بھی تھوڑی سی بارش میں آل ہوا ہے ابھی جو آگے وزر سویل آنے والے اس میں کیا آل ہوگا یہ تو اللہ کو خبر ہے اللہ کو خبر ہے جو دور میں کو خبر نہیں ہے دس سال ہوگا اس روڈ کو دس سال ہوگا یہاں دو الیکشن ہو چکے میرے نام نے پندرہ سال سے ادھر رہے ہیں دس سال ہوگا یہ روڈ ایسے یہ ملی آتی نمائندے غائب ہیں کوئی نہیں ہے خیر ایسا یہاں پر اپنی کراچی اور بھی ہزرےٹ کرواتے ہیں اور بھی جگہیں دکھاتے ہیں اس وقت بارش سے پہلے جو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے یہاں پر اس میں کیا حال ہوا ہے اور آنے والے وقتوں میں جب بارش ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے خیر کئی میں مجھا ہے ابھی وقت ہوا ہے جس طرح کے سامنے آپ کو کراچی کی کچھ علاقے دکھا ہے ابھی میں جس طرح پر موجود ہوں یہ بھی فیڈل بھی آریا کا علاقہ ہے یہاں پر کیا نظام ہوا ہے کیا حال ہوا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ پورا مارکٹ کا آریا ہے اور یہاں آپ حال دیکھیں کیا ہوا ہے آنے جانے والوں کا جو برا حال ہے کس طرح ایسے لوگ آ جا رہے ہیں یہ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہی ہے لیکن اب کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے بلدیاتی نمائندے کہاں ہیں کہاں ہیں نظام کہاں ہیں کیمسی کا نظام کہاں ہیں یہاں پر یہ صفائییں کیوں نہیں کی جاری ہیں روڈز کیوں نہیں بنائی جاتی ہیں کیوں انتظار کیا جاتا ہے کسی کے بڑے حاصل ہونے کا کہ کوئی ڈوب جائے یا کسی کے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حاصل پیش آ جائے اس لیس کا ہم کیوں انتظار کرتے ہیں یہاں پر یہ حال دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کچھ ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت یہ ہے تھوڑی سی بارش میں جو حال ہوا ہے بھی تو یہ حال ہے آنے والے وقتوں میں اگر اللہ نہ کرے اس زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر کیا حال ہوگا لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں طرح ان سے بھی جانتے ہیں سر کیسے ہیں؟ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر آپ سنائے کیسے مزاہ جائے؟ محمد مضمل مضمل بھائی یہ بتائیں کہ یہاں کے رہائشی ہیں بلکل سر یہ جو حال ہوا ہے یہ کب سے ہوا ہے ابھی تھوڑی سی بارج جو ہوئی ہے اللہ تعالی کی رحمت ہوئی ہے اس کو جو حکمانہ نے زحمت بنا دیا ہے دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے تو ہمیشہ بارانہ رحمت ہی آتا ہے تو رحمت ہی ہے بے شک ٹھیک ہے نا لیکن ہمارا یوسی نظام سب سے پہلے اور بلدیاتی نظام ورس ٹو آوا ہے بڑے بڑے روڈ تو صاف ہو جاتے ہیں بٹ یہ جو گلی مول کے روڈ ہیں آپ یہ حال دیکھ رہو یہ ہے ابھی صرف بارش ہوئی ہے نا اگلے پندرہ دن تک ان کا حال اور مزید بتا ہوتا جائے گا اور ابھی آگے سپیل جس طریقے سے آ رہا ہے اگر وہ یہاں ہو جاتی ہے سر اگر وہ یہاں ہو گئی نا تو آپ اور میں بات کرنے کے بھی لائک نہیں رہیں گے کیونکہ نہ آپ گھر سے نکل سکو گے نہ میں گھر سے نکل سکوں گا تو انٹرویو کون دے گا بات سمپل اگر ایک اور سپیل نہیں بھی آتا ہے تو یہ پانی تو صوب جائے گا لیکن یہاں پر اتنی افتر حالت ہوگی نہ آپ چل سکو گے نہ میں چل سکوں گا نہ اورتے چل سکیں گے کیچڑ میں بدل جاتا ہے میں نے اس پر پر اندر بھی بات کروا ہے جو مین روڈز ہوتی ہیں وہ کلیر اس لیے کروا دہتے ہیں سر مین روڈز کلیر کروای نہیں جاتی مین روڈز کلیر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ڈرینیج سسٹم وہاں چل رہا ہے اگر آپ چھوٹی سی مثال لے لیں تو ایمیجنہ روڈ کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے جو بلکل صاف ہے جو ابھی نیو نیو بناوا ہے ٹھیک ہے اس سے جسٹ اب پہلے آجائے جو گروہ مندر چوک ہے اس کا اتنا حال ہوا ہے کہ پانی گھٹنوں سے اپر جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں ڈرینیج سسٹم نہیں ہوئے وہ ایک زمانے کا پرانہ بناوا ہے نکاسی آپ کا جو کوئی نظامی نہیں ہے نکاسی آپ کا اتنا ورس نظام ہے ابھی آپ یہ کیچڑ دیکھ رہے ہیں یہ پانی نہیں ہے یہ پانی تو دو دن میں سوک جایا ہے ٹھیک ہے نا بہت یہ کیچڑ صاف نہیں ہوگا کیونکہ نا صفائی ہے اور ہمارے روڈ ماشاء اللہ ایسے ہیں اب ایک روڈ وہ بیڑا غرق ہوا ہوا ایک روڈ یہ بیڑا غرق ہوا ہوا اس روڈ کو آپ دیکھو گے تو وہ بیسی جام پالا ہے عوام کے لئے کوئی سہولت نہیں ہے نہ چلنے کی کوئی جگہ ہے اچھا جو کوئی نکاسی کا حملہ ہوتا ہے یہ بھئی صفائی کرنے والا ایسا کوئی بلدیاتی نظام بھی کوئی بھی کوئی بندہ بھی نہیں آتا بلکل نظر آتے ہیں نہ نہیں بلکل نظر آتے ہیں ٹاؤن نازم اس وقت جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی عوامی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے نو ڈاؤڈ یہاں کے جو چیئرمن صاحب ہیں انہوں نے اپنی کوششوں سے بہت سارے کام کیے بھی ہیں بٹ جو ایک مین ایشیو ہے جو یہ ڈرین ایس کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے ایک پرسنڈ یہاں کام نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا ہوا سر ابھی تو بسم اللہ اس روڈ کا ہر بارش میں اتنا ہی برا حال ہوتا ہے اور ہر سال اس جگہ کو اگنور کیا جاتا ہے ہر سال اگنور کیا جاتا ہے آپ یہ پٹی اس گلی میں بھی جائیں گے پوری پٹی ایسی ہے جو ٹوٹل اگنور کی جاتی ہے آج تقریباً میں چار سال سے دیکھ رہا ہوں یہ گلی بنتی بھی میں نے نہیں دے گی حالانکہ بیچ میں کچھ دنوں پہلے یہاں پر لائنے دلی ہیں یہ پورا کھوڑ آگیا تھا روڈ بنانے کے لیے پھر ٹھیکا دیا جائے گا سر جب بیل کٹے گا ابھی یہاں پر لائنے دلی ہیں تقریباً آج سے کچھ چھ مہینے پہلے لائنے دلنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال کے روڈ تو بند کر دیا گیا بٹی اس کا جو ہی سارا حال روڈ نہ بننے کی وجہ سے روڈ نہ بننے کی وجہ سے اگر ہی ٹرافک بھی جام ہوا ہے مجھ بھی نہ کرتے ہیں یہاں تو ایک گاڑ ہی پس جائے تو اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تو نکل نہیں سکتے یہاں سے نکل گیا وہاں تو جا نہیں سکتے بلکل ایسا ہی ہے وہ اس کا اتنا ابتر حال ہے کہ سات مہینے کا پروجیکٹ تھا کہ سات مہینے ہم انڈر پاس کمپلیٹ کریں گے نو مہینے تو مجھے دیکھتے ہوئے ہو گئے اس کو انڈر پاس کا ابھی تک ایک آدھا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا ایک کا آدھا 25% بھی مکمل نہیں ہوا تو پدا نہیں کتنے سالوں میں لگتا میر صاحب جب آکری اپنی باری لے رہے ہوں گے تب اس کو افتتا کر گئے جائیں گے کوئی اچھا حال دیکھا کراچی کا کوئی کسی وقت میں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں دیکھا اس کے بعد آج تک متحدہ کے ہاتھ میں بھی چابی آئی سندھ حکومت نے بھی سنبھالا ابتر سے ابتر ہوتا جا رہا ہے بیڑے کا بیڑا گھر پودا جا رہا ہے سورنے کا کراچی نام نہیں لے رہا پارک بنا دینا دو تین گملے لگا دینا آٹھ دیس سٹریٹ لائٹ لے لگا دینا اور اس کے بعد اس کو فیس بک پر پوسٹ کر دینا کہ کراچی صدر رہا ہے پارک بنانے کا مقصد کراچی صدر نہیں رہا لمبے جودے پہن کے نالے میں گدر جانا تصویر اکس والے ہیں پارک بنا کے کیا کر رہا ہوتا عوام پارک میں نہیں چلتی ہے عوام روڈوں پہ چلتی ہے اور اس کا نظام کہیں بھی آپ چار سال سے یہاں رہ رہے ہیں کوئی ایسا حادثہ دیکھا آپ نے یہاں پہ سر ابھی اللہ کا احسان ہے کہ بارش میں یہاں پر کوئی حادثہ نہیں ہوا اس سال ورنہ ہر سال یہاں پر دو تین ہمواتیں ہوتی ہیں پیچھے والے روڈ پہ اس روڈ پہ کرنٹ لگنے سے ہمواتیں دو تین ہر سال کی ایک سمجھ لو وہ کہتے ہیں کہ بلی چڑھتی ہے تو یہاں کے لوگوں کی دو تین لوگوں کی کرنٹ سے بلی چڑھتی ہے بلکل اب یہ حال ہے تو اگر یہ پانی زیادہ ہو جائے گا تو بلکل نظر نہیں آیا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا دیکھیں نہیں رہے تو گھٹر آئیں گے کہاں سے نظر جب دکھیں گے تو ہوں گے تو دکھیں گے بلکل صحیح بات ہے اور کیاپس بھی نہیں ہوتے اس کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہاں وہ تو شکر ہے سر ویڈریل بی ایڈیا کا یہ پورا ایڈیا وہ ہے جہاں پر لوگ ٹیکس دینے میں سب سے آگئے ہیں ہماری اپنی بھی غلطی ہیں یہاں کی عوام بولتی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں کی عوام احتجاج پہنی نکلتی ہیں یہاں کی عوام بس اپنے کام سے کام رکھتی ہیں ہمیں کیا اور ان کو صبح جانا رات کو گھر پہ آنا اب آپ دیکھ لیں وہ بائیک جس طرح ہی بہت برا حال ہے میں اپنی بائیک واہ روڑ پہ کھڑی کر کے اس گلی میں آیا ہوں کچھ سامان لینے کے لیے چلنے کی جگہ نہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے بندیاتی نمائن دیں سر میسیج یہ دینا چاہوں گا صرف اپنی روزی حلال کر لیں روزی حلال کر لیں اور عوام کو تھوڑا سسطک دیں روزی حلال کر رہے ہیں جو حکومت سے ہمارے ٹیکس سے لے رہے ہیں ٹیکس سے لے رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے سنا کہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے لئے تو تھوڑا بہت صفائز اترائی کر دو تاکہ لوگ کی امواد نہ ہو ہر سال جس طریقے سے بھائی نے بتایا کہ دو سے تین اواز یہاں پر لازمی ہوتی ہیں تو کرنٹ لگنے سے ہوتی ہیں گٹر میں گرنے سے ہوتی ہیں اللہ نہ کرے یہاں پر بڑا حاثہ پیش آ جاتا ہے میں جس طریقے سے پروگرام کی سارٹ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم اس وقت کی ہی کیوں ہوش آتا ہے جب کوئی بڑا حاثہ آ جاتا ہے جب کوئی امواد ہو جاتا ہے اس کی ساری وجہیں یہ نظر آتی ہیں میں یہ پروگرام بھی آپ کو بارشوں سے پہلے جو تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر جو گندے برسی ہیں اس کے بعد اس ٹائم ہی کروانے جو ابھی جو میں نے پروگرام کیا ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو حقیقت بتا چل سکے آپ کو نظر آسکے کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے اور جب بعد میں بارش ہو جائیں گی اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک پروگرام کر کے دکھاؤں گا کہ پہلے جب حالت تھی جب پہلے ہی صفائی نہیں تھی تو بات میں کیا صفائی ہوتی اور بعد میں کس طریقے سے نظام ہوتے خیر یہاں پر ہمارے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں شکر اللہ بات کرتے ہیں شکر اللہ بات کرتے ہیں جو حال ہوا ہے شوق کے بھار یہ تو خیر میرے خل سے یہ تقریبا جناب میں تو 35 سال تھی ہوں پہلے تو کوئی روڈ ہورڈ بنانے والے آتے تھے آپ تو بلکل ہی برا ہی حال ہے پندرہ سولہ سال سے تو کوئی نہیں آ رہا بلکل ابھی پی ٹی آئی نے کوئی تھوڑی سی بجری شجری ڈالی تھی وہ بھی بے گئی ختم ہو واپس آپ ایک نالا کھوڈ دیا پندرہ سولہ سالوں میں ایک تھوڑی سی اس روڈ پہ بجری ڈالی اس کے بات نہیں نظام جو ابھی یہاں پر ہوا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لوگ بھی جا رہے ہیں اسی اندر سے بڑے مشکل سے نواز پڑھنے بھی جا رہے ہیں ابھی کیا لگتا ہے آپ کو جس طریق سے ابھی تو تھوڑی بارش ہوئی آنے والے وقتوں میں ابھی جس طریق سے دکھ رہے ہیں اور بارشوں کی تو کیا آل ہوگا بارش آ کر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں تو نالا بھی چڑھ کے اوپر آ جائے گا یہ تو بارش ہی نہیں ہوئی تو پانی بڑا پڑا ہے اگر ہوئی تو پھر کیا آل ہوگا بہت برا ہی ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی بھی کوئی آیا ہے کیا لگتا ہے ابھی کوئی ہوگا جب کوئی حادثہ پیچھ آتا ہے حادثہ تو ابھی بھی ہے میں نماز پڑھ کیا رہا تھا لیڈیز کی چپل پانی میں رہ گئی تو آگے جا رہی ہیں پھر کسی کو بلایا چپل لے کال دو پانی میں سارا گلی میں کیچڑ برا ہوئے سارا گلی میں کیچڑ برا ہوئے اور پوچھ پوچھنے والا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے آپ نے جس طریقے سے سنوے یہاں پر موجود ہیں میرے کمیرے میں دکھا سکے یہ شاپ ہے اور یہاں پر یہ دیکھنے کیچڑ کا برمال لگی ہوئی ہے پوری گلی یہاں سے یہاں پر بھی لے لو اور مگر دوسری سائٹ جاؤں تو وہاں پر بھی یہی حال ہوا ہے اس وقت کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حادثات تو ہوتے ہیں اور روگ میرے خواستے ہوگئے کیونکہ جن کا کام ہے جن کا اقتدار بالا ہے جن کا یہ کام ہے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے پانی بہتا ہے تو بہنے رہے گڑھر اُبلنے تو اُبلتے رہے ہیں بارش ہو جائے گی تو زیادہ پانی آ جائے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا اعوذ باللہ احمد الشرط و عظم اللہ کا شکر ہے بھائی جو یہ جو نظام ہوئے تھوڑی سی چھڑکا ہوئے اللہ اللہ نے رحمت کریا بے شک بے شک پھر حکمرانوں نے زحمت بنا دی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے پہلا لظہ آپ نے پھلا حکمران یہ اچھا یہ ہے پہلے ہی نمائندے بول آتا ہوں ہمارے ایمینے ماشا اللہ سے جا کے اسمبلی میں وہ باتیں کھتے ہیں صوت یہ دیکھیں آپ جس کا قرآن میں لکھا ہے واضح طور پر اور صفائی نیس نیمان ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہم نے سب سے بڑا معافی ہے صفائی نیس نیمان ہے بہت اچھی بات دولیا آپ نے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ یونائٹیڈ بیکلی یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اب یہاں آپ پیدا لی جا سکتے ہیں نمازی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے یہ علمی ہے کراچھی کا جس کو آپ کہتے ہیں جو آپ کے ملک کو چلا رہا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک ہے اس سے بھی بتہ رہا ہوگا اب یہ اندازہ لگائیں بیجلی کے حوالے سے دیکھ لیں سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے بجلہ والے میں واقعہ بھی رونما ہوا آپ کے سامنے یہ ایک علمی ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو کس حال میں رکھا ہوا ہے مسجد نہیں جا سکتے اس سے بڑا مسجد جا سکتے ہیں آپ مسجد جا سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بچے گر رہے ہیں بلکل بچے گر رہے ہیں بلکل بچے گر رہے ہیں بلکل بچے گر رہے ہیں رجل نالے پر جا کے دیکھیں حال بلکل ایسا ہے اس لالو خیت میں جا آپ جا کے دکھا دیں یہاں تو کھڑے تو ہیں کم سم وہاں تو کس طرح کیا حال ہے جا کے دیکھیں تو گلیوں میں ان علاقوں کا بہت برا حال ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے جو کہتے تھے دعوے دار جتنے بھی تھے کراچی ہمارا کراچی کا نہیں ہے کراچی کا نہیں ہے حقیقت بات ہے میں شکریہ دا کر رہا ہوں یہ بات جانی چاہیے بلکل جائے گی ایسا کچھ نہیں سکتا کہ ہمارے پروگرام میں کوئی بات نہ جائے آپ نے سنا ہوگا جس طریقے سے آپ نے یہاں پر دیکھا بارش کی تو تھوڑا سا چھڑکا ہوا لیکن ابھی مزید بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیا لوگا روڑوں کا حال ہم نے آپ کو دکھایا تقریباً بہت ساری کراچی جو لوکریشنز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوا آ رہا ہوں یہاں پر کچھ اور بھی لوگ ان سے بھی بات کر لیں سر کیسے ہیں خریت سے یہ جو ندام ہوا بھی تو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے بھی مزید بارش ہوتی ہے کیا ندام ہوگا اور کہاں ہیں ہمارے نمائندے میڈیا کی تواصل سے ماشاءاللہ سچ کا جو نیوز چینل ہے مجھے بہت پسند ہے عوام بہت دیکھتی ہے اس کو اور یہ سچی خبریں پہنچاتا حق یہ بات کرتا ہے اور یہ کسی سیاسی اس میں سچ والوں کی نہیں ہے سب سے اچھی بات یہ دوسری بات یہ کہ کراچی کی کوئی پرسان حال یوں نہیں ہے کہ یہ سب مسلط کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ سب کرپشن میں ملفیس ہوگئے ہیں سارے لوگ یہ کہیں کہ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں ہمارے عوام بلکل یہ سمجھ لوگ کہ یہ سب ڈمی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر کوئی حقیقی تو آئے نہیں ہیں یہ سارے کے سارے اوپر سے لائے گئے ہیں بلدیات میں تو ایم ٹی ام نے بائیک آٹ کر دیا تھا بلدیات میں تو دیکھیں اس وقت سب سے اچھی میں بولا ہوں دیکھیں میرا کسی سیاسی پورٹی سے واپس نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی اس مجھ کے لئے کھڑی ہے جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کو اختیارات نہیں ملنے اختیارات ملنے تو وہ جماعت اسلامی دیکھیں آپ نے کھٹی پاڑی کے روٹ دیکھیں جو جماعت اسلامی نے کام کیا قابل تعریف ہیں جو بات ہے حقیقت کرپشن نہیں ہے ان کے اندر سب سے اچھی بات کی ہے یہ انڈرپاس بنایا ہے چھ مینے سے عذاب ہوا ہے چلنے کی پیدا لوگوں کو جگہ نہیں ہے اتنی مشہور مشہور جگہیں ہمارے کراچی کو غیر ملکی بادشدوں نے تباہ و برباد کر دیا یہاں کے لوگ یہاں لوگ سمجھ لو بھیڑ بکرین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی کہلہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کسی با اختیار آدمی سے پاس جا کے کوئی اپلیکیشن لے جاؤ کہ یہ مسئلہ کرنا ہے ہم نے کئی دفعہ اپلیکیشن یہاں سے فارورٹ کرائیں کہ یہاں کے گٹر اوبر لے ہیں یہاں کے سسٹم سیوریج نہیں ہے یہاں پر بجلی کا ہمارا ہے ہر چیز کا تو رونا ہے پاکستان کے اندر جو کراچی شہر ہے اس کو سب نے ملکے لوٹ لیا کھا لیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کو بولنے تک کہ نہیں کہ کوئی پروٹس کے لئے نکلے اگر وہ نکلتا ہے تو اپنے دن کی دھیاری مر جاتی ہے گھر میں رات کو کیا لکھے جائے گا نہ راشن ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے بس اللہ ہی عافظ ہے ایک ٹائم پر کراچی والے ادھے تو سب سے زیادہ بات نکل ہوئے کسی بھی پروٹس کے لئے نہیں نکل پاتے ہیں اس لئے کہ اگر وہ نکلیں گے تو یہ گھر کا کون دیکھیں گا پیچھے مہنگائی نے مارتی ہے میں یہاں پر اگر دو ہزار روپے یا تین ہزار روپے کماتا ہوں یقین کریں گھر تک جاتا ہوں ختم ہو جاتے ہیں وہ پیسے اور کاروبار کا حاشر ایسا ہوا ہے کہ کاروبار یہاں ہے ہی نہیں بلکل کراچی میں تو غیر ملکی جو غیر مقامی لوگ ہیں نا انہوں نے کراچی کا بڑا غرض کر دیا سب سے پہلے لوگ کے لسٹنگ کی جائے اگوانی یہاں پر چوری ڈکیت ہیں آپ کا معلوم ہے کتنی ہے یہاں کوئی پیسے لے مارکٹ میں نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ نکلیں گے تو یہاں پر لوڈ جائیں گے روز دو موٹر سائیکل ہے تین موٹر سائیکل ہیں یہاں سے چوری ہوتی ہیں موبائل ہے کھڑی ہوتی ہیں سب کچھ معلوم ہے لوگوں کو لیکن یہاں کوئی بھی پوچھنے والے نہیں ہیں آپ تھانے میں جا کے معلوم کریں روز دو تین آدمی کھڑے ہوں گے ہماری مارکٹ سے موٹر سائیکل غائب ہو گئی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو پکڑا بھی ہے لیکن وہ بات ہے کہ پکڑ کے ان کو خلاف کوئی ایویڈیس نہیں ملتا انہیں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آنے ابھی اگر کوئی ایسا کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہاں پر آجائے تو کراچی کے نظام بہتر کر دے کوئی ہے ہاں میرے نظر میں ہے ایسے بہت سے مخلص لوگ ہیں جو پیٹ کا نہیں سوچتے عوام کا سوچتے بہت دردمند لوگ ہیں میں مانتا ہوں اس وقت اس کو ایڈمیسٹریشن اوپر سے اچھی ملے اس کو پاور ملے یہاں پر پلیس والا بولتا ہے ڈی ایس پی سے بات کو ڈی ایس پی سے بات کو اوپر تک کان جاتی ہے اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگ اپنی مزدوری کے اندر اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے بالکل کسی کے پاس فرصت نہیں ہے یہ بولیں آپ کو اچھا آدمی آ جائے اور وہ پروٹیس کرے اس کا ساتھ دیس آرے ایک دن کی وہ کریں حکومت کی کان پر جوت ہو رہیں گے یہاں پانچ دنوں کے دھرنے کو ابھی تک حکومت کی کان پر جو نہیں رہیں گی حکومت کو احساس ہی دیں ان کو بجلی فری مل لی ان کو سب چیزیں گاڑی پروٹوکار مراد فری مل لی ایک کل منسٹر مصدق ملک صاحب بیان میں نے سونا ٹی وی کے اوپر وہ کہنا ہم بجلی کے پیسے دیں اب وہ فیس بک کے اوپر بجلی کے پیر آیا وزیر خزانہ کے گھر گائے بیل ایک کتیس رو پہ گا وہ بولے بل دیتے ہیں ظاہر وہ تو اپنے قسم پوری کر رہے ہیں ایسے تم بھی دیں کہ بجلی کے بلوں کا چار کونہ دادہ لیلو باجان ملک کا نظام بلکو سڑا گلا ہو گیا اگر کانوں کی حکومت آئنی تو ہر آدمی سکون کا ساس دے سن گورنمنٹ لوگ پہلے جب میں نے گلیات کے اوپر پروگرام کیا تھا لوگ اس وقت گول لے تھے کہ پیپر پارٹی کو سن گورنمنٹ بھی ان کی ہے وزیرا اللہ بھی ان کا ہے وزیرا اللہ بھی ان کا ہے ان کے گھروں میں خزانے بھرے ہیں دیکھا نا یہ شرجیل میمن کو دیکھا دو عرب روپے اس کے گھر سے نکلیں آگست راج دوانی جو سپیکر بنے بیٹے ہیں گھر سے کتنا سونا نکلا ہے پور پوری بیٹیاں نکلیں ہیں ان کے گھروں میں نوٹوں بندالوں بکانوں پرارٹوں فیلٹوں کے فائلیں یہ سب چیزیں ملیں گی آپ کو عوام کیلئے کچھ نہیں ملے گا بھائی گھوست اسکول چل رہے ہیں اندرویسن میں جاگے دیکھا اسکولوں کے اندر جانور بندے ہوئے اور گھوست چلے سارے انہوں نے پیسے لے لے کوئی پیغاث دینا چاہے یہ جو ہمارا پیغاث ہاں میرا پیغاث ہے سچ ہی آواز ہے ہمارے وزیرا اللہ سے انتماس ہے کہ خدا رہا خدا رہا اللہ کے آواز تے یہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں پاکستان کا سوچیں کراچی کا سوچ ہے عوام گربت میں انتہا یعنی کہ اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کسی دن بھی کوئی پھوٹ پڑے گی یقین کریں آپ جتنی بھی تھیری کے پاکستان میں نگلی ہیں وہ صرف کراچی سے نگلی ہیں پوری بڑی بڑی حکومتوں کو پرلٹا ہے کراچی کے عوام کو شعور ضرور ہے وہ ابھی برداشت کی حد ہے ایک لیول ہے جو ابھی دیکھیں آپ 50% لوگ بل نہیں بھر رہے اس میں سے نہیں بھر رہے کہ وہ گھر کا پورا کریں یا بجلی کے بل بھریں دوسری بات اور میں ارباب اختیار سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا خدا رہا کراچی کا سوچیں جو کراچی ہمارے پاکستان کو چلاتا ہے ہمارے پاکستان کو اکانومی کے اندر ریڑ کی ہڈی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ روڈوں کی حال دیکھیں لوگوں کا حشر دیکھیں جگہ جگہ پتھارے ریڑیاں لگی رہی ہیں لوگ غربت سے بہت چھا رہے ہیں ان کو آپ روزگار دیں تو آپ عزت کی روزی نہیں کمائیں بس یہی ان سے التجا ہے خدا رہا ملک ہے تو آپ کھاتے رہیں گے آپ کو ملتا رہے گا لیکن اگر سو پرشن ملتا ہے تو پچھتر پرشن لگائیں اس لئے کھائے بغیر کوئی بھی نہیں جاتا چاہے وہ ایمکیوں میں چاہے نون لوگوں تمام جماعتیں کھاتیں ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن کھائیں اتنا کھائیں جتنا حضم ہو جائے عوام کو انہوں نے دورائے پر لائے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچی آواز ہیں اس لئے میں اتنی ہمت کر کے بات کر رہا ہوں خدا رہا سوچ لیں اگر کراچی اٹھ گیا تو کوئی نہیں بچے گا بات کرتے ہیں اس وقت کراچی کی سیچیوشن ہے اور آنے والے وقتوں میں باری زیادہ پڑھ جاتی تو کیا لوگ ہیں موجود ہیں اللہ علیکم اسلام کیا لگتا ہے ابھی تو حال ہوا ہے بہت برا حال ہے اترنا کہیں تھا ہمیں اترے کہیں ہیں اترنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور پیدل نہیں چل سکتے بہت ہی خراب سیچیوشن ہے ہمارے والدیار کی ادارے کیا کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا مصطفہ کمال تھے پھر وہ جب میئر تھے وہ کراچی کے نام نہیں آدھا مصطفہ کمال صاحب پھر تو یہ مرتضیٰ وحاب صاحب ہے ابھی تو مرتضیٰ وحاب کو کیا پتا ہے بلکل صحیح ہے میں سمجھ گیا آپ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو نظام حال ہوا ہے اچھا بڑے دعوے تو بڑے بہت کیا جاتے ہیں نالے بھی صاحب کر دی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھو اتنا یہ مسہوب بیزی ایریہ ہے یہ اور یہاں چلنے پھرنے کوئی جو پیدل خواتین آتی ہیں تو کسی کو ضروری کام ہے تو اس طرح کے ویدر میں کوئی باہر نکلے گا مجھے تو لگتا ہے کبھی یہ کچھ بدلے گئی نہیں بدلے گئی نہیں کوئی جادو کی چھڑی ہو کچھ بدل جائے کچھ کر دے کوئی لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیا حشر ہے بیٹا نہ چلنے کی جگہ نہ پھننے کی جگہ یقین کرو بیٹا بائک مالے نکلتے ہیں میں آسمان میں ہاتھ اٹھا اٹھا اللہ تو ان ساتھ خیلی دے دکھو یہاں تو سب کو بیوہ بنا رہے ہیں کسی کو یتیم بنا رہے ہیں یہ کام ہو رہا ہے لوگ گر رہے ہیں ہاتھ ساتھ گرتے ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں بائکیں لڑکتی ہیں اتنی اتنی ایک عورت اسی یقین کرو ایسی زور سے بیچاری گئی ہوں بس سے جا کے بیٹھ گئی سبین کے اندار دو آدمیوں نے اس کو اٹھایا ایسے انسان پر یہ نہیں دیکھ رہا کہ کن مہرہ میں ہو کن مہرہ جان بھی بچانی ہوتی ہے ایسی بیچاری اس کو پھر ایمبولیس کی گاری مہائی اس پر ڈال کے لے گئے گئے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ انڈر پاس بن رہا ہے یہاں پر اگر یہاں سے سٹیٹ جاؤں تو میں سوینہ بات کا یہ ایری ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سر کیا حال ہے خیریت سے ہیں الحمدللہ دعائیں چاہیے آپ کی سر بڑے شکایت ہیں یہاں پر آ رہی ہیں روڈ کا حال برا ہوا ہے اور یہاں پر بھی انڈر پاس کو چلو ایک الگ بات ہے اس پر میں بات میں آوں گا لیکن یہاں پر جتنی روڈز خود ہی بھی ہیں اور جو حال برا ہوا ہے کیچڑ ہوئی بھی ہے تھوڑی سی بارز سے فہم ہوتی بھی ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی مطلب اندخابات تو ہوتے ہیں اس میں تو سب آ جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو بیچ میں چلا تھا نالا چلا تھا جو نالے گین انہوں نے ختم کر کے اب چھوٹی نالیا بنا دی اب جاری بات ہے جو اتنے بڑے ایڈی کی کپیسٹی ہے جو اس نالے میں جاتی تھی سیوریس کا وہ ختم کر دیا جاری بات ہے وہ کہاں جائے گا وہ ریٹنڈ مارے گا علاقے میں اب علاقہ جو اس وقت جو اتنے بڑی نالے میں فلو جا رہا تھا وہ فلو کم ہونے کے بعد یہ انڈر باس کی بجاریں گے اس کی بیاس ہے یہاں پہ جو نالا چلا تھا وہ نالا ختم ہو گیا انڈر بائپاس اب جاری بات ہے اس کا لوڈ ایمپیک علاقے میں پڑے گا اب علاقے کی سیوریس کی لائن ہے سولہ سولہ سال پرانی ہے اب جاری بات ہے پہلے جو یہاں بیلدنگ یہ تھی سنگل اسٹوری اب آپ دیکھیں چاچر منزلہ بیلدنگ بن گئے تو جہاں ایک فیملی تھی وہاں سولہ فیملی آگئی تو جو فیملیوں کا باؤ تھا سیوریس کا وہ زیادہ ہو گیا اور یہ ختم ہونے سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے دوسرا ہی کہ ہمیں مہر کراچی بولتے رہے ہیں کہ فنڈ دے رہے ہیں مگر نہ ٹاؤن کو نہ یو سی کو کوئی فنڈ ملتا ہے کوئی نہیں ملتا؟ نہیں اور اب ہی جو بجٹ پاس ہوا تو اس میں زبانی خرچ وہ ساری چیزیں چل لیں گے کہ آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا اب ایک فائل اپروف کروانے کے لیے اب ٹاؤن کے اندر جانا پڑتا ہے اوڈٹ کمیٹی میں گئی چیئرمن کے پاس گئی اس کے بعد انجینئر صاحب آئیں گے اور اس کے بعد ان کی کمیشن ہوتی ہے جو فائل وہ کمیشن دینے کے بعد اب مجھے بتائی اتنی بڑی یوسی یہ پورا ایڈیا یہ پورا اس کے بعد بلاک دو چپا مسجد مدنی مسجد تک لگتی ہے یہ ایک یوسی اب اس کو آپ لیمیٹڈ فن ڈ ہوگی تو یہ کہاں تک خرچہ کریں اور سب سے بڑی بات ہے اس ایڈیا کے اندر آکر ریجسٹر دیکھے جائے تو ہمارے کنڈی میں اٹھا رہا ہے اور کام کرنے کے لیے آتے ہیں پانچ کنڈی میں آپ یہ بتائیں اتنے بڑی ایڈیا میں پانچ کنڈی میں کور کر سکتے ہیں شیپنگ کے جو اسٹھاب ہے وہ بائیس کا ہے اور گیارہ یہاں پہ آتے ہیں آپ یہ بتائیں یہاں گیارہ بندی کی کام کرنے کی کپسٹیٹی ہے جو شیپنگ کا اتنا بڑا ایڈیا آپ کا کور کرتے ہیں انہوں بندے کور کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو بڑے جو ہم نے دیکھ رہا ہوتے ہیں جو میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف نالوں میں ہوتے ہیں بڑے بڑے جتے ہیں بڑے 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 حساد ہوتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ آپ اگر پہلے سے نالوں کی صفائی کر دیں سب کچھ کر لیں لہذا یہ چیز ہو نا علاقے میں اگر ایک چیز پروپر بنی ہوئی ہو اچھا بہت ہے نالوں کی صفائی ہوئی ہیں نا ہونے کے برابر ہوئی ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں پتا کہ جو ہونی چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے جو لازمی ہونی چاہیے جو ایک چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہوئی نہیں ہے نالوں کی اور اس کا امپیکٹ اس روڈ پہ پڑا ہے کیونکہ یہاں کا جو ٹرافک کا باؤ اس روڈ پہ گیا ہے وہ روڈ آپ کو بتائے کہ اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے ہم ایک ہوکے اپنی کراچی کے لیے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور ہم بل جلکے اس کو ہم پاہل تکمیر تک ہو چاہیے ہم اگر بھول جائیں کہ یہ بجٹ اس کا ہے یا اس کا ہے یہ کام میرا ہے اس کا ہے میرے بھائی کا ہے چاہے کوئی بھی گھر بھائے کسی کے بھی جنڈے تلے ہو جائیں مگر کراچی والوں کا کام ہونے چاہیے نئی بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ کام ہم کریں گے تکتی آپ لگا لو ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ آپ ہمارے ساتھ دو تکتی آپ لگا کام کرنے کے لیے ہم تیارے ہیں کام کرے کام کرے کام کرے کام کرے کام کرے کس طریقے کا نظام ہم نے آپ نے دکھایا کہ کس کی ذمہ داری تھی اور کس نے ذمہ داری قبول نہیں کی اور کس کا یہ سب سے بڑا چپٹر جس طریقے سے میں مدھا ہوں پورا کراچی اس کا شہر کا کیا حال ہوا ہے یہ آپ کے سامنے تھا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے بارش کے بعد میں ایک اور پروگرام کروں گا اور دکھاؤں گا کہ یہاں پر اس وقت کیا کنڈیشن تھی بارش سے پہلے کیا حال تھا اور بارش کے بعد کیا حال ہوا ہے ایسے کسی نئے پروگرام کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تابی شہدر پجازدے جیے